اٹھا لے اور ہم سب کو سرخ روح فرما دے میں پروگرام کے آغاز میں ضروری سمجھ دا ہوں کہ شکریہ ادا کروں اپنے عزیز بھائی کا اور شاگرد کا شیخ عثمان صفدر حافظہ اللہ اور ان کے تمام رفقہ کا یہ مدیر ہیں مدینہ اسلامیک سینٹر کے اور سار سار شکریہ ادا کروں اپنے عزیز بھائی اور شاگرد طاہ حافظہ اللہ کا جو کہ مدیر ہیں البروج سینٹر کے جنہیں اس دورے کا ایک خیال آیا اور یہ جو فراغت کے اوقات اور لمحات ہیں انہیں استعمال کیا جائے اور کوئی علمی کام ہو جائے جس میں مجھ جیسے طالب علم اور ہمارے تمام سامعین کو کچھ روحانی قضاء حاصل ہو جائے نبیر اسلام کی حدیث مبارکہ کی صورت میں اللہ رب العزت ان تمام بھائیوں کو عجرِ عظیم اتا فرمائے اور جزائے خیر اتا فرمائے انشاءاللہ یہ گھڑیاں اور یہ لمحات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف ہوں گی اللہ تعالی ہمیں علمِ نافعہ دا فرما دے اور عملِ صالحہ دا فرما دے اور ہمیں اس زندگی سے نکالے جو اس کی معصیتوں پر منتج ہوتی ہے اور اس وقت جو ایک انتہائی گمبیر اور خطرناک صورت حال کا سامنا ہے تو اللہ تعالی حالات کی نزاکت کے پیش نظر ہمیں خالصتاً اپنی اطاعت کی توفیق اطاف فرما دے اور یہ قابلِ قدر گھڑیاں اخلاص سے بھر دے اور اپنے لذا کے لئے قبول فرما لے ساتھیوں نے اس نشست کے لئے یا اس دورے کے لئے صحیح بخاری کے کتاب الرقاق کا انتخاب کیا ہے میں اسے خسنِ انتخاب ہی کہوں گا کیونکہ جو حالات ہیں اور جو صورتِ حال اس وقت بنی ہوئی ہے تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو نرم کریں اور ہمارے دل رقت سے اور خشیت سے بھر جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اکدف رجوع اور توبت النصور آسان ہو جائے اور جو اس دل کی قصاوت کے تعلق سے شیطانی وار ہیں ان سے ہم نکل سکیں اور تحفظ اور آفیت کا راستہ اختیار کر سکیں تو یہ کتاب الرقاق صحیح بخاری کا بڑا ایک اہم چپٹر ہے رقاق بھی لفظ ہے الرقائق بھی اور صحیح بخاری میں نسخوں کا جو تنور ہے تو یہ دونوں باب موجود ہیں بعد نسخوں میں کتاب الرقاق ہے اور بعد نسخوں میں کتاب الرقائق دونوں کا معنی ایک ہی ہے رقاق اور رقاق اور رقائق یہ دونوں رقیقہ کی جمع ہیں تو معنی کوئی فرق نہیں ہے امام نسائر رحمہ اللہ نے بھی کتاب الرقائق سے یہ باب قائم کیا ہے تو یہ رقیقہ کی جمع ہیں اور رقیقہ رقاق سے معنی ہے جس کا معنی ہے نرمی اور مراد دل کی نرمی رقاق قلبی رقائق سے مراد یہ ہے یا رقاق سے مراد یہ ہے کہ وہ امور وہ مسائل اور وہ احادیث جو دل کو نرم کر دیں انسان اگر ایک حضور قلبی کے ساتھ اور تفکر اور تدبر کے جذبے کے ساتھ ان احادیث کو پڑھے گا پڑھائے گا یا سنے گا تو یقیناً اس کے دل میں رقت آئے گی نرمی پیدا ہوگی اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے لبریز ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سماع کی صورت میں یعظیم انعام اتا فرما دے کہ واقعاً ہمارے دل نرم ہو جائیں ان کی سختی ختم ہو جائیں اور نرمی رحمت و رقت دل میں پیدا ہو جائے تو رقائق کا معنی ہم نے سن لیا ایسی احادیث جو دل کو نرم کرنے والی ہیں اور دل میں رقت پیدا کرنے والی ہیں اور یہ ہم سب کا مطلوب ہونا چاہیے ہم سب کی منزل ہونی چاہیے کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں دل کی نرمی بہت ہی کار آمد دل اگر نرم ہو جائے تو پھر وہ دل نصیحت قبول کرنے کے لئے ہمیشہ مستعد رہے گا جو اللہ کا فرمان آج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج ہے اسے قبول کرنے پر آمادہ رہے گا ہمیشہ تیار رہے گا یہ نرم دل کی علامت اور نرم دل کا فائدہ ہے دیکھیں جو نصیحت کی جاتی ہے اس نصیحت کے تعلق سے دو قسم کے لوگوں کا قرآن نے ذکر کیا فَذَكِّرْ إِنَّفَعْتِ الذِّكْرَ سَيَدْ ذَكَّرُ مِنْ يَخْشَ وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَ اللَّذِي يَصْلَ نَعَرَ الْكُبْرَةِ کہ آپ نصیحت کیجئے اور اس نصیحت کو وہ بندہ قبول کرے گا جس بندے کے دل میں خشیت ہو رِقَّت ہو نرمی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف انابت الرجوع کا جذبہ ہو وہ اسے قبول کرے گا اور اشقہ یعنی بدبخت لوگ نصیحت سے کنارہ کشی اختیار کریں گے دور بھاگیں گے تو ایسے لوگوں کو بتا دو کہ ان کے دل کی جو ایک سختی اور غلزت ہے جو نصیحت قبول کرنے میں رکاوٹ ہے تو ان کا انجام جہنم کی آگ ہے جس کا وہ لقمہ بن جائیں گے اور اس تکلیف دے عذاب کو جھیلیں گے اور پرداش کریں گے تو یہاں در حقیقت نصیحت کے مقابلے میں دو طرح کے دلوں کا ذکر ہے ایک وہ دل جو نصیحت قبول کرتا ہے یہ خشیت والا دل ہے رقت والا دل ہے نرمی والا دل ہے جو رحمان کو بڑا ہی محبوب ہے اور دوسرا سخت دل جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا بلکہ کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور نصیحت سے دور بھاگتا ہے تو جب یہ تقسیم ہم کتاب اللہ میں دیکھتے ہیں تو پھر یقیناً ہمیں ایسے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن سے رقت قلبی حاصل ہو دل نرم ہوں تاکہ ہمیشہ نصیحت قبول کرنے کیلئے تیار ہوں اور مستعد ہوں تو یوں یہ کتاب الرقائق انتہائی مفید اور کارحمد جس میں ہم پڑھیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ہر حدیث ہمارے دلوں میں اترے اور اللہ تعالیٰ ان دلوں کو نرم کر دے دیکھیں یہ دلوں کی سختی اور قصاوجہ ہے یہ انتہائی خطرناک اور نقصان دے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ابعد الناس من اللہ القلب القاسی اللہ تعالیٰ سے وہ شخص سب سے دور ہے یا وہ دل سب سے دور ہے جو سخت ہو جس دل میں قصاوت ہو اللہ تعالیٰ سے وہ دل سب سے دور ہے تو یہ دوری ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے اپنے رب کا ہمیں قرب چاہیے رب کی ہمیں رحمت چاہیے اللہ تعالیٰ سے کر دور ہو جائیں ران دے جائیں یہ دوری قطعن قابل پرداشنا ہوگی اور اس کے مقابل میں جس دل میں نرمی ہو وہ اللہ کا محبوب دل ہے اور اللہ رب العزت یہ نرمی اس دل میں پیدا کرتا ہے جس دل کے حامل انسان میں اطاعت کا جذبہ ہو اور یہ شوق اور ذوق ہو اسے لیے نبی علیہ السلام کے دور میں اگر کوئی شخص یہ دیکھتا کہ کچھ دل میں سختی سے پیدا ہو رہی وہ پریشان ہو جاتا نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوتا جیسے ایک شخص کا کتب حدیث میں ذکر ہے نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے دل کی قصابت اور سختی کی شکایت کی اپنی پریشانی کا اظہار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں وہ سختی ہے جو آرابیوں کے دل میں ہوتی اس سختی سے میں پریشان ہوں مجھے اس کا علاج اتا فرمائی اس سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے دلوں کی زمین کو چک کیا کرتے تھے اس میں درمی ہے یا سختی ہے اور چک کرنے کا عالی یہ ہے کہ نصیحت کو سن کر آپ کے دل کی قیفیت کیا ہوتی اگر اس کو قبول کرنے کا جذبہ ہو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی عذاب کے خوف سے رونٹے کھڑے ہوتے ہوں تو یہ نرم دل کی علامت ہے اور اگر ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے نصیحتوں کو سنتا ہے جنت اور جہنم کے ذکر کو سنتا ہے اور اس کی قلبی قیفیت میں کوئی تبدیلی واقعی نہیں ہوتی بلکہ ایک کان سے سننا اور دوسرے سے نکال دینا تو یہ دل کی سختی کی علامت اور غمازی ہے تو صحابہ اکرام اس دل کو چھوڑ نہیں دیتے تھے ہما وقت اس کا امتحان لیتے رہتے اور اس کو چیک کرتے رہتے چنانچہ ارز کیا کہ میرے دل میں سختی ہے آرابیوں والی کیا اس کا علاج ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اور ایک حدیث میں کسی نیکی کو حقیر نہ جانو اور جو نیکی سامنے آئے اسے ایک دعوت سمجھو کہ مجھے اس نیکی کا موقع اللہ تعالی فراہم کر رہے اور اس کو فوراً اختیار کر لے اسے کر گزرے یہ جذبہ اگر پیدا ہوگا اور بار بار ہوگا تو اللہ تعالی دلوں میں نرمی پیدا کر دے گا دین اسلام میں یہ بات بڑی خطورت کی حامل ہے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ ان القلوب بین اسبعین من اصحاب الرحمن یقلبها کیف اشا پیچ میں ہے اور اللہ رب العزت جو بے پرواہ ذات ہے اس دل کو جب چاہے اور جس طرف چاہے پھیر دے اسے غلزت خشونت اور سختی کی طرف پھیر دے دل نرم ہو اور نصیحت قبول کرنے والا ہو تو پھر تم کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو ہر نیکی کو عظیم و شان سمجھو اور اس کو کر گزرو یہاں دو چیزیں ہیں ایک نیکی کو بڑا سمجھنا دوسرا اس کو اختیار کر لینا دونوں کا اپنا اپنا عجر ہے نیکی اختیار کرو کہ اس کا عجر ملے گا اور نیکی کو اگر بڑا سمجھو گے تو اس کا بھی عجر ہے کیونکہ ہر نیکی رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اگر سنت کا اجلال ہوگا سنت کی حیبت ہوگی سنت کی تعدیم ہوگی تو یہ سوچ اور فکر بزات خود بڑی عظیم و شان ہے اس کا الہدہ عجر ہے تو یہ نیکی کے تعلق سے دو چیزوں کی تعلیم دی ایک سنت کی تعدیم کی دوسرا سنت کو اپنانے کی اگر یہ کام انجام دیتے رہو گے تو اللہ رب العزت دل کی زمین کو نرم کر دے گا دل میں رقت پیدا کر دے گا جو کہ ہم سب کی ضرورت اور خاص دور پہ یہ جو ایک دور ابتلاہ کا دور ہے اور ایک وائرس ایک وبا بن کر پوری دنیا پر چھا چکا ہے ہر ملک میں پہنچ چکا ہے روزانہ ہزاروں موتیں واقع ہو رہی ہیں اللہ تعالی اس وبا کو ٹال دے اٹھا لے تو ان حالات میں مزید نیکی کی طرف راغب ہونا سابقہ بد عمالیوں سے توبہ کرنا ہم سب کی ضرورت ہے دیکھیں گناہ بزاتے خود خطرناک نبی علیہ السلام کا ارشاد کرامی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے یہ سیاہ نشان کیا ہے یہ دل کی غلزت ہے دل کی سختی ہے دل کی قصاوت ہے یہ کہ نشان اگر بڑھتے جائیں تو گویا دل ایسا سخت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مہر لگ گئی اور پھر ایسے انسان کو نیکی کی توفیق کہاں ملے گی لیکن میرے بھائیو اگر یہی گناہ اس دور میں ہو جو وبا کا اور فتنوں کا دور ہو تو پھر یقینا یہ دل کی غلزت کا عذاب اور گہرائی اور شدت سے آئے گا گناہ ہر حال میں مذر ہے لیکن ایسے احوال جن میں وبا پھیلی ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مظاہر ہیں اور اس کے باوجود گناہوں کا ارتکاب اور توبہ اور رجوع الاللہ کی طرف اقدام نہ کرنا مزید اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور دلوں کی خشونت اور سختی کا باعث ہوگا گناہ اور معصیت کسی بھی قسم کی وہ خطرناک گناہ اگر اعلانیہ ہو وہ بھی اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کا موجہ ہے نبی اسلام کی حدیث ہے میری پوری امت بخش اس کے قابل ہے سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کریں یہ مجاہرین کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں ایک کھلے عام گناہ کرنا اور رضا کا خوف نہ ہو اور دوسرا چھپ کر تو گناہ کیا مگر اس کا ڈھنڈورہ پیٹنا اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھ کر شیخیاں بکیرنا کہ رات ہم نے فلان گناہ کیا حالانکہ اللہ پردہ ڈال چکا ہے اور اس پردے کو پھار دینے کے درپیہ ہے فرمایا کہ ایسا شخص معافی کا مستحق نہیں ہے تو گناہ اعلانیہ ہو خطرناک رمضیر ہے اور گناہ اگر چھپ کر ہو وہ بھی خطرناک رمضیر ہے قیامت کے دن لوگ کچھ لوگ تہامہ پہاڑوں کے برابر گناہ نیکیاں لے کر آئیں گے تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے جس طرح آج پہاڑوں کی چھوٹیاں کھڑی ہیں اس طرح ان کی نیکیاں کھڑی ہوں گی مگر اللہ تعالیٰ ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور ضائع کر دے گا اور یہ لوگ وہ ہیں جن کا ظاہری روب تقوی اور پارسائی کا تھا مگر خلوت میں اور تنہائی میں چن چن کر اللہ تو توب اور انعابت کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی رکاوٹ ہے دل میں کسی سختی اور غلزت کی بنافر تو پر آئیے انہا حدیث کو پڑھیں مطالعہ کریں بغور سنیں تاکہ دلوں میں رقد پیدا ہو اور نرمی پیدا ہو امام بخائی رحم اللہ کا یہ باب کتاب الرقاق رقاق رقیقہ کی جمع اور رقیقہ سے مراد وہ چیز جو دل کو نرمی بخش تو چونکہ یہ رقاق کا باب حدیث کی کتاب میں ذکر کیا گیا پھر اس کا معنی ہوگا ایسی حدیث جو دلوں میں نرمی پیدا کرنے والی ہوں اور اس چیپٹر کا پہلا باب جو ہے باب ما جاء فر رقاق وَأَلَّا عِيشَ إِلَّا عِيشُ الْآخِرَةِ یہ امام بخاری کا پہلا باب ہے اس کتاب الرقاق میں اور بعض نسخوں میں یہ باب اس طرح ہے دو نعمتوں کا ذکر ہے ایک صحت کی نعمت جو مرض کے مقابلے میں اور ایک فراغت کی نعمت جو مصروفیت کے مقابلے اور ساتھی ساتھ وَأَلَّا عَيشَ إِلَّا عَيشُ الْآخِرَةِ کہ نہیں عیش مگر آخرت کی تو اس باب میں دو چیزیں ہیں ایک صحت اور فراغت کہ انسان کا ان دو نعمتوں سے کیا تعلق ہونا چاہیے اور دوسرا اپنے آپ کو یہ باور کرانا کہ عیش تو آخرت کی ہے حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے یہ دو چیزیں امام بخاری کے اس پہلے باب میں ہیں اور دونوں کا ذکر نبی رسلام کی حدیث میں موجود ہے چنانچہ پہلی حدیث جو امام بخاری کے شیخ مکی بن ابراہیم سے مروی ہے اور ان کے شیخ عبداللہ بن سعید آگے ہے ہوا بن ابی ہند یہ ہوا کی ضمیر سعید کی طرف ہے بعض طلبہ سمجھتے ہیں شاید عبداللہ کی طرف ہے لیکن نہیں یہ ہوا کی ضمیر سعید کی طرف لوٹتی ہے یہ عبداللہ بن سعید امام بخاری کے استاد کے استاد اور عبداللہ بن سعید جو ہیں ان کے والد سعید یہ ابو ہند کے بیٹے ہیں اور عبداللہ اپنے والد سعید سے روایت کر رہے ہیں اور سعید بن ابی ہند عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام کے صحابی سے عزیز کو روایت فرما رہے ہیں رسول اللہ صدی اللہ ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس السحد بالفراغ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے یا جن کے بارہ میں بہت سے لوگ مغبون ہیں مغبون کا مہنا خسارے میں گھاٹے اور نقصان میں مغبون غبن سے ہے اور غبن ان تمام معنی پر بولا جاتا ہے اور خاص دور پہ وہ خسارہ جو تجارت میں ہو جو بندہ تجارت کامیابی سے کرے ہر قسم کی تجارت وہ دنیا کی ہو یا دینی ہو تو اس کو مغبوط کہا جاتا ہے تو ایک ساتھ مغبوط یعنی وہ قابل رشک ہے مغبوط غبتہ سے اور جو بندہ تجارت کرے دنیا کی آخرت کی اور اس میں وہ گھاٹے اٹھائے خسارے پہ خسارے برداش کرتا ہے تو اس کو مغبون کہا جاتا ہے نون کے ساتھ وہ مغبوط ہے توئے کے ساتھ جو غبتہ سے ماخوض ہے اور یہ مغبون نون کے ساتھ جو غبن سے ماخوض ہے تو غبن سے مراد خسارہ گھاٹہ نقصان تو نبی علیہ السلام نے یہاں دو نینتوں کا ذکر کی ہے ایک نعمت صحت کی اور یہ صحت مرض کے مقابلے میں بیماری نعمت نہیں ہے بلکہ بیماری بعض احوال میں بندے کے لیے نقصان دے ثابت ہوتی ہاں جو لوگ بیماری پر صبر کر لیں اور اسے اللہ کے رضا قرار دیتے ہوئے شرع اعتقادوں کو اپنائیں تو ان کے لیے مرض بھی نعمت راحت بن جاتا ہے لیکن جو لوگ بیماری کی آنے پر بے صبر ہو جائیں ہر قصو ناقص کے سامنے شکوے کریں اور بعض اوقات بیماری کو زائل کرنے کے لیے غلط طریقہ علاج اختیار کر لیں حرام شائع سے علاج کرنا یا شرکیہ اڈوں پر جانا یا جادو کروں سے رابطہ کرنا تا کہ جلدی اس مرض کو زائل کروالیں تو یہ اس بیماری کی آزمائش میں بری طرح ناکام ہے ان کے لئے یہ مرض مزید فتنے ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے تو مرض کے مقابلے میں صحت ہے جس کو نعمت قرار دیا گیا اور دوسری نعمت فراغت کی جو شغل کے مقابلے مسروف ہو جانا فقد نہ نکال پانا فراغت کے لمحات کے لئے ترستے رہنا تو یقینا فراغت بھی ایک نعمت ہے مگر رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ بہت لوگ ان دو نعمت کے تعلق سے نقصان اٹھائے ہوئے ہیں خسارہ کھائے ہوئے ہیں اور مستقل گھاٹے میں رہتے ہیں جو لوگ اپنی صحت اور فراغت کا استعمال اللہ رسول کی اطاعت میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان کے لئے صحت اور فراغت جو وہ نفع کا باعث ہوگا اور جو لوگ اس صحت اور فراغت کو نافرمانیوں میں صرف کریں اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے ان دو نعمتوں کو نافرمانیوں میں صرف کریں تو وہ گھاٹے میں ہیں دیکھیں جہاں گھاٹے کا خسارے کا ذکر ہوگا ماہ یقینا تجارت ذہن میں آتی اللہ رب العزت نے اس دین کو بھی تجارت سے تعبیر کیا ہے یا ایوہ اللہ آمن حل ادل لکم على تجارت تنجی من عذاب علیم ایمان ولا تمہیں رہنمائی دیں ایک ایسی تجارت کی اپنے رب کے ساتھ اور یہاں صحت اور فراغت کے تعلق سے تجارت کا نکتہ ہمیں دیا گیا اور اس نکتے سے ہمیں کچھ سمجھایا گیا چنانچہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان تجارت کر رہا ہے رب تعالیٰ کے ساتھ اور اس تجارت میں اس کا راس المال دو چیزیں ایک اس کی صحت دوسرا اس کی فراغت کی دو چیزیں اس کا راس المال ہر تجارت میں راس المال ہوتا ہے جسے انسان صرف کرتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کر کے نفع کماتا اور اگر صحیح استعمال نہ کر پائے تو اس کو خسارہ ہوتا ہے تو یہاں راس المال کے طور پر دو چیزیں ہر بندے کو دی گئیں ایک اس کو صحت دی گئی جوانی اور طاقت دی گئی امراض سے حفاظت دی گئی اور یہ صحت دیکھ اور اس کا امتحان لیا گیا یہ صحت کا استعمال کہاں کرتا ہے اپنی طاقت کا اور شباب کا استعمال کہاں کرتا ہے یہ اس کا ایک امتحان دوسرہ دوسرہ اس کو فراغت دی گئی جو دن رات کے چوبیس گھنٹے ہیں ہر وقت مسروفیت کا نہیں ہے فراغت کے لمحات بھی ہیں اور فراغت کی گھڑیاں بھی ہیں کچھ وقت شغل کا کچھ وقت آرام کا اور کچھ لمحات فراغت کے تو یہ ہر بندے کو اللہ تعالی کیسے تجارت کرنے کے لیے دو چیزیں راس المال کے طور پر دی گئی اور ساتھ ساتھ امتحان ہر بندے کا خائم ہے جس کو شباب صحیح طاقت اور شدت دی گئی تو اس کا امتحان ہے کہ وہ اس اپنے شباب کو اس صحیح کو کن امور میں سرف کرتے تبی تو نبی علیہ السلام کے حدیث میں شباب کا قبل حرم اکھ اپنے بڑا پہ سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو اور صحیح کا قبل مرد اکھ اور مرد سے قبل اپنی صحیح کو غنیمت جان لو جو ایام صحیح ہیں ان کو اللہ طرح کی عبادت میں صرف کرو ایسا نہ ہو کہ مرد کا حملہ ہو اور عبادت کے قابل نہ رہو پھر عبادت کی لذت سے محروم ہو جاؤ اس راس المال کو جو آپ کو دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بڑا صحیح استعمال کرو ایسا استعمال جو استجارت میں آپ کے لئے نفع مند ہو اور پرافٹ اور ربح اور نفع کے دھیر لگ جائیں عجر کی صورت میں اللہ کے لذا کی صورت میں اور جنت کے خزانوں کی صورت میں نبی اللہ 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 من المؤمن الضعیف و فی کل لن خیر جو طاقتور مؤمن ہے صحت مد مؤمن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مؤمن سے جس میں طرح طرح کی بیماریاں ہو مرض ہو اور ہر ایک میں خیر ہے طاقتور میں بھی خیر ہے اور کمزور اور بیمار میں بھی خیر ہے اس خیر کے اپنی تفصیلات ہیں تو جو صحت اور شباب کا دور ہے یقیناً یہ دور بڑا قابل فخر ہے تو اس صحت اور جوانی کو اور اس شباب کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنا یہ اس راس المال میں نفع اور کامیابی کی صورت راس المال بھی محفوظ ہے نفع بھی بے تہاشا ہے اور اگر صحت کا استعمال غلط کیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کیا اور زندگ کی کوئی گناہوں سے علوتہ کر لیا تو نفع حاصل نہیں ہوگا راس المال بھی رفتہ رفتہ ضائع ہو جائے گا ضائل ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا تو نہ راس المال محفوظ رہا اور نہ کوئی نفع اور فائدہ حاصل ہوا بلکہ نقصان تو اس نعمت کے تعلق سے انسانوں کا شعور جو ہے غفرت کا شکار اور زیادہ تر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں نقصان اٹھائے ہوئے ہیں اور شدید ترین خسارے میں اور کام یا وہ ہے جو اپنی صحت کو اور شباب کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کرتا اسی لئے نبی اسلام کی حدیث یہ سات قسم کے انسانوں کو اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن اطاف فرمائے ان میں سے ایک شاب و نشا فی عبادت ربی وہ نوجوان ہیں وہ صحت مند انسان ہیں جو اپنی صحت اور شباب کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں صرف کرتے کرتے پروان چڑھتے وہ بڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کر رہے اور منہج تقویٰ پر قائم ہے تو یقیناً یہ شخص اپنی اس راس المال کا صحیح استعمال کر رہے جو اللہ کی رضا کا موجب ہوگا اور قیامت کے رضی سعد کو حاصل ہوگی جب کہیں کوئی سایہ دستیاب نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس نوجوان کو اور صحت من انسان کو سورج کی تپیش سے بچانے کے لیے اپنا عرش کا سایہ اطا فرما دے گا تو یہ بندہ وہ بندہ ہے جس نے صحت کا صحیح استعمال کر کے راس المال بھی بچا لیا اور ڈھیروں نفع بھی کمال لیا اور دوسری جو نعمت ہے وہ فراغت کی ہم فراغت کے لمحات میں یہ تو وقت کو ضائع کرتے ہیں خیالی پلاو پکاتے رہتے ہیں جس رات کو نیند پوری ہوگی آنکھ کھل گئی تم لیٹے لیٹے کیا کروگے یعنی ایک فراغت کے لمحات اللہ نے دے دی اس کی توفیق سے آپ کی آنکھ کھلی تو آپ اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے ان فارغ لمحات کو اللہ کی ذکر سے کیوں نہیں بھر دیتے کیوں ترہ ترہ کی سوچیں منفی باتیں وقت کا ضیا جس کیا متحمل نہیں ہو سکتے ہر گھڑی کے تعلق سے لکھا جا رہا ہے اور بندے کو اس کا حساب دینا ہوگا کیسا نبی رسلام کے حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی یا واضح ہوتی تو اپنی شب و روز کے لمحات میں یا تو آپ کچھ لمحات قسم ماش میں صرف کرتے ہیں یا کھانے پینے میں صرف کرتے ہیں یا راحت کے حصول کے لیے نیند اور آرام میں صرف کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی کچھ لمحات بچ جاتے ہیں جو آپ کی فراغت کے لمحات کہلاتے ہیں انہیں کیوں برباد کرتے کیوں ضائع کرتے انہیں اللہ تعالی ورز کے رسول کی اطاعت میں صرف کرنا چاہیے اور ہر آنے والے دن کو گزرے دن سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے نبی اللہ اسلام سے یہ سوال ہوا تھا کہ سب سے افضل انسان کون ہے اور سب سے بہترین انسان کون تو رسول اللہ نے اشار فرمایا تھا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو وہ سب سے بہترین انسان اور سب سے بہترین انسان وہ ہے من طال عمر وساء عمل عمر تو لمی ہے مگر عمل برے ہیں تو اپنے ان فراغت کے گھڑیوں کو فراغت کے لمحات کو بجائے اس کے کارامت بنائے اللہ رسول کی اطاعت میں صرف کرنے کے لئے بلکہ وہ ان کو ضائع کرتا ہے ان لمحات کے تعلق سے کچھ کمانے کی کوشش نہیں کرتا تو لمحات آہستہ ایسا گھدر جاتے ہیں حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا تو یہ وہ بندہ جس نے راس المال کو بھی گما دیا اور ضائع کر دیا اور کسی نفع اور کسی فائدے کے بغیر رسول اللہ کی حدیث سرف کرنا ہے اور فراغت کے لمحات کو ایسے کاموں میں استعمال کرنا ہے جو اللہ تعالی کی رضا پر منتج ہوں اللہ کا ذکر ہو عمر میں معروف نید منکر ہو خیر خواہی کے جذبات ہو اچھی سوچ ہم رکاب ہو یہ سارے وہ امور ہیں جو بہترین فراغت کو بھرنے کا باعث بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب بنتے ہیں تو نبی اللہ 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 نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس تو نعمت اللہ 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 کی عطا کردہ جن میں بہت سے لوگ گھاٹا اٹھائے ہوئے ہیں اور انتہائی خسارے میں جا رہے ہیں وہ صحت اور فراغت تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ زیادہ لوگ اس تعلق سے خسارے کی راہ پر چل رہے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی ان دو نعمتوں کے تعلق سے اچھی سوچ عطا فرماتا ہے اور ان دو نعمتوں کے اچھے استعمال کی توفیق دیتا ہے تو یہ حدیث ہر گھڑی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے اور ہم ان اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی صحت اور اپنی فراغت کو ایسا استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب بن جائے اور ہمارے لئے نفع کثیر اور خیر کثیر کا باعث بن جائے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کمی نہیں تو یہ دین بہت سے معانی کے ساتھ تجارت کا دین بھی ہے اور یہ تجارت اللہ رب رزت کے ساتھ ہے اور اس تجارت کی جو مرکزیت ہے اس کے دو نکتے ہیں ایک یہ دنیا جو دار فانی ہے اور دوسرا جو آخرت جو دار باقی ہے تو دنیا کے اس گھر کی تجارت آخرت کے گھر کے ساتھ ہے بڑا وسیع اس کا دائرہ کار ہے اور اس میں کمانے کے بے شمار اسباب اور ذرائع موجود ہیں بس بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے اور صحیح معنی میں ان دو چیزوں کے استعمال کی ہے و التوفیق بید اللہ تعالی آگے امام بخاری فرماتا ہے یہ عباس عبدالعزیز العمبر امام بخاری کے شیخ ہیں اور قالہ کا سیغہ سے روایت کیا ہے حدث سنہ کے سیغہ سے نہیں اور یہ سیغہ بھی صحیح بخاری میں متصل ہے کیونکہ قالہ کا سیغہ یعن کا سیغہ وہاں مذر ہوتا ہے جہاں رابی مدلس ہو اور امام خیر تدلیس سے یقینا پاک ہے اور قطعا پاک ہیں اس لئے ان کا قالہ کہنا یعن کہنا قطعا مذر نہیں ہے اور یہ سیغہ اتصال پر محول اور ان کے شیخ صفوان بن عیسی جو عبداللہ بن سعید بن ابی ہن سے روایت کر رہے ہیں جو پچھلی سند میں گزر گئے وہ عبداللہ سے روایت کرنے والے دو ہیں ایک مکی بن ابراہیم اور ایک صفوان بن عیسی اور آگے عبداللہ بن سعید اپنے والد سعید سے روایت کر رہے ہیں اور سعید فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے عبداللہ بن عباس سے خود سنی ہے اور اور یہ سند میں بڑا ایک عظیم و شان فائدہ ہوتا ہے کیونکہ سمیتوں کا سیغہ یہ اتصال میں سریع ہوتا ہے اس لیے جو پیچھے انعنہ ہے اس کے مقابلوں میں سمیتوں کا سیغہ زیادہ قوت کا باعث ہے تمام بخاری نے اس تنور کے لیے دوسری سند کا ذکر فرمایا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبت عن معابیت ابن قررت عن انس عن نبی صلی اللہ علیہ و سلیم قال اللہم لا عیش الا عیش ال آخرا فأصلح ال انصار وال محاجر غندر یہ اسبت الناس فی شعبہ ہیں ان شعبہ سے روایت کرنے جتنے بھی شاگرد ہیں ان میں سب سے زیادہ صحابی انس بن مالک سے حدیث روایت کر رہے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہم لا عیش الا عیش ال آخر فأصلح ال انصار وال محاجر اے اللہ نہیں ہے زندگی مگر آخر کی زندگی زندگی سے مرات کامل زندگی دنیا کی زندگی ہے مگر وہ ناقص ہے اور بڑی محدود ہے چند سال اس کا دورانیہ ہے لیکن اس کے مقابلوں میں خیامد کی زندگی کامل کبھی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ قائم رہنے والی ہمیشہ یعنی کامیابی کی صورت میں جنت اور اس کی نعمتوں میں گزرنے والی تو اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اور کیا مقابلہ اللہ ہم لا عیش یا اللہ نہیں ہے زندگی مگر زندگی آخرت کی پس تو اصلاح فرما دے میرے انصار صحابہ کی بھی اور مہاجرین صحابہ کی بھی مہاجرین صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی توفیق دے اپنا ایمان اپنا عقیدہ اور اپنی توحید بچانے کیلئے اور انصار وہ صحابہ ہیں جو اہل مدینہ تھے جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کا استقبال کیا ان پر فدہ اور قربان ہوئے اور ان کی نصرت کی ان کی مدد کا حق ادا کیا تو انصار و مہاجرین یا اللہ ان کی اصلاح فرما دے ان کو کامیاب فرما دے اور ایک حدیث میں فغ پھر جو آگے بھی آ رہی ہے ان کی مغفرت فرما ان کی بخش فرما دے یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی یہ بات آپ نے جنگ احضاب کے موقع فرما تھی جنگ احضاب کہہ لیں جنگ خندق کہہ لیں یہ کہ جنگ کے دو نام ہیں احضاب حضب کی جمع یعنی جماعتیں تو جنگ احضاب اس کو اس لیے کہا جاتا کہ کفار نے تغریباً تمام کفر کی جماعتوں کو اکٹھا کر لیا تھا اور دس ہزار کا لشکر تیار کر کے علایت مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اور جنگ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ بظاہر اس بڑے لشکر کے مقابلے کی بظاہر سکت نہ تھی تو اپنے شہر کو اور اپنے عورتوں کو ان کی عزتوں کو اور اپنی امت کے لوگوں کو بچانے کی رسول اللہ نے خندق کھو دینے کا حکم دیا اور آپ خود بھی اس میں شریک تھے تو چنانچہ چاروں طرف خندق کھو دی گئی تو اس غزوہ کا نام غزوہ خندق بھی اور غزوہ احضاب بھی اس جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ یہ بات اشارت فرمائی تھی کہ یا اللہ زندگی تو آخرت کی ہے تو انسار ومہاجرین کو بخش دے اور ان کو کامیابی ادا فرما دے یہ بات آپ نے کیوں فرمائی انسار ومہاجرین کا جذبہ دیکھ کر اور ان کے ایمانی قوت اور صلابت کو دیکھ کر بہت سی امور جمع ہو گئے تھے ایک یہ کہ ان کا اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس میدان میں آنا مشرقین اور کفار کا مقابلہ کرنے کے لئے جہاد کی تڑپ دوسرا شدت کی سردی تھی اور اس شدت کے باوجود خندق کھودنا اور اس کی مٹھی کو دوسرے مقام پر منتقل کرنا اور تیسرا بھوک اور فاقہ اور قہد کی شکل تھی اور تمام صحابہ خالی پیٹ تھے پیٹوں پر پتھر بندے ہوئے تھے اور ان کے خادم بھی نہیں تھے جن سے وہ یہ خدمت لے لیتے خود ہی تمام صحابہ بلکہ سردار کائنات محمد الرسول بھی خندق کھودنے مسروف ہیں اور چوتھی بات یہ کہ اس فقر فاقہ کے باوجود اس مشقت کے باوجود اس گوراہت کے باوجود ان کی زبانوں پر ایک شعر تھا یہ شعر تکلف کے ساتھ نہیں کہا بلکہ جملہ کار وہ شعر بن گیا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی ویعت کر لی جب تک زندہ ہیں جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں ہم جہاد یہ باور کرانے کی کوشش یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم گبرا گئے ہم پریشان ہو گئے یہ فاقی اور یہ غربت ہمارے عظم کو توڑ دیں کہ نہیں اس غربت کے باوجود اس تکلیف کے باوجود اس کلفت کے باوجود ہمارا یہ عظم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے سانس جب تک جاری ہے آخری سانس تک لڑتے رہیں گے اور جہاد کرتے رہیں گے جب رسول اللہ نے صحابہ کا یہ عظم دیکھا اور یہ جذبہ دیکھا ان کا شوق جہاد دیکھا اور اس تکلیف اور فقر اور بھوک کے باوجود اس عمل میں مسروف دیکھا تو نبی رسول نے صحابہ کے لئے دعا کی پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کوئی علم نافع دینے کے لئے کہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے اس میں دھوکے بھی ہیں اس میں طرح طرح امراض بھی ہیں فتنے بھی ہیں کمیاں کتاہیاں بھی ہیں نقصانات بھی ہیں حموم و غموم بھی ہیں تو یہ زندگی ہر لحاظ سے ناقص ہے ادھوری ہے اور بہت محدود سی ہے مگر قیامت کی زندگی کوئی اس میں نقص نہ ہوگا کوئی اس میں کمی نہ ہوگی اس میں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی کوئی فاقع نہ ہوگا تو زندگی اس کے لئے تیاری کرو اور ساتھ ساتھ آپ نے ان صحابہ کے لئے عظیم و شان دعا فرما دی کہ اللہ ان تمام صحابہ کو انصار و مہاجرین کو بخش دے ان کو کامیابی حطاب فرما دے ان کو سنوار دے ان کی اصلاح فرما دے ایسی اصلاح کہ جو ان کے لئے آخد کی تیاری کے اسباب جو ہے وہ مہیا کر دے اور وہ دنیا کی پوجہ کرنے کے آخرت کے لئے سرگردان ہو جائیں اور آخرت کی تیاری پر امادہ ہو جائیں اور ہمیشہ ان کے تمام جو حموم اور افکار کا محور اور مرکز ہے وہ آخرت بن جائے جو سوچیں آخرت کا سوچیں جو جد و جہد کریں تو آخرت کیلئی کریں اور جو محنت کریں تو آخرت کیلئی کریں یہ حدیث بھی نبیل اسلام کی طرف سے وعظ ایک تلقین اور ایک ارشاد کہ ہم بجائے دنیا کی زندگی پر ارتکاز کرنے کے ہم آخرت کی زندگی پر تکیہ کریں اس کو سنوارنے اور بنانے کے لئے ہم کوشاں ہوں ہمارے اندر وہ جذبہ ہو اور وہ عمل کی قوت جو صحابہ اکرام میں موجود تھی جس کے آثار مظاہر ہم نے پیچھے سن لئے اللہ پاک توفیق اضاف فرما دے ہوا یحفر ونحن ننقل التراب ببصر بنا فقال اللہ لا عیش الا عیش الاخرہ فغفر للانصار والمہاجرہ تابعہ سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ مثله یہ حدیث بھی وہی جو پیچھے گزر گئی وہی مضمون ہے یہ البتہ انف مالک کی روایت سے تھی پچھلی حدیث اور یہ سال بن سعد السعد رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے وات ہیں کہ کننا مع رسود اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیل خندق ہم جنگ خندق میں رسود اللہ علیہ سلام کے ساتھ تھے وہو یحفر اور آپ بھی خندق کھوڑ رہے تھے یعنی آپ بھی خندق کھوڑ میں مسروف جو ہیں وہ بنائی گئی تھیں کچھ صحابہ خندق کھوڑ رہے تھے جس میں نبی علیہ ساتھ تھے اور کچھ صحابہ مٹی باہر نکال کر دوتھی جگہ اس کو منتقل کر رہے تھے تو کام ایک منظم طریقے سے ہو رہا تھا جوٹ نے تقسیم کر رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ اور یہ آپ کی ایک جہادی اور حربی بصیرت کی دلیل ہے کہ آپ نے اس طرح تقسیم اکار کر تمام صحابہ کو مصروف رکھا اور ڈیوٹیں تقسیم کر تاکہ کام منظم طریقے سے آسانی سے تہہ پا جائے باسورہ باسورہ بینا اور ہمیں نبی علیہ علیہ نے دیکھا کہ ہم کس شوق اور ذوق سے مٹی منتقل کر رہے ہیں پتھر اٹھا کر رکھ رہے ہیں خندق کھو درہے ہیں ہمارا جذبہ آپ نے دیکھا فقر و فاقہ کے باوجود اور بھوک کے باوجود پیٹوں پر پتھر بندے ہونے کے باوجود تو پھر آپ صلی اللہ نے ہمیں دعا دی کہ اللہ لا لا عیش الا عیش الاخرہ کہ یا اللہ نہیں ہے زندگی مگر زندگی آخرت کی دنیا کے مقابل آخرت کی زندگی کامل اکمل زندگی ہے جس میں کوئی نقصر کمی نہیں فاغفر لیل انصار والمہاجرہ پس تو بخش دے انصار کو اور مہاجرین کو تو آپ نے ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائی جو نبی الاسلام کی طرف سے ایک عظیم عطیہ اور ایک عظیم تورفہ تھا گناہوں کے بخشش ہر مومن کا مقصود اور مطلوب ہے اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ گناہوں کی بخشش کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے بلکہ تمحیص ضروری ہے اللہ تعالی اسی انسان کو جنت میں داخل کرے گا جو تمحیص اپنی اندر پیدا کر لے اور تمحیص سے مراد یہی ہے کہ بلکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائے اب پاک صاف ہونے کے بہت طریقے ہیں اس میں ابن قیم کا کلام بڑا مفید جس کا مطالعہ کرنا چاہیے تو باہر کیف نبی نے عظیم دعا دی یا اللہ ان تمام محنت کرنے والوں کو بخش دے اور ان کو معاف فرما دے اور اللہ اپنے حبیب کی دعاوں کو قبول کرتا ہے چنانچہ اس شدت محنت پر ان کو یہ اعزاد حاصل ہوا کہ رسول اللہ نے مغفرت گناہوں کے بخش کی دعا دی ہمارے لئے درس ہے کہ ہم آخرت کو اصل زندگی قرار دیں دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں یہ ناقی زندگی ہے اور قطن بے وفا زندگی ہے آخرت کی زندگی با وفا بھی ہے اور کامل بھی ہے اور ان آماس مزین ہے ہمیشہ اس امان کی حفاظت کے لئے اور